بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آپ بھی طالب ہیں میں بھی طالب ہیں یہ طالب نہیں کا زمانہ آپ کے سیکھنے کا زمانہ ہے اور یہاں سے نکل کر کے پھر آپ جب میدان پر آ جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو باز فقیر ہوتے ہیں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں داڑے مولے لوگ بھی گزرتے ہیں ہر قسم کے لوگ گزرتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کوئی فقیر آتا اس کے ساتھ کوئی گھٹڑی ہوتی ہے یا یہ کہ کوئی مولوی وہاں سے گزرتا ہے تو ہیلا کے جو کتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارے بھونکری شروع ہوتے ہیں وہ اس کے دائیں بھائیں جمع ہوتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اللہ یہ لوگ جو داڑی لوگ داڑی مونڈے دوسرے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور کتوں کو کسی پر غصہ بھی نہیں آیا لیکن کوئی فقیر اگر آیا وہ غریب بھی مانگ رہا ہے یا کوئی مولوی کو دیکھ دیکھ کر کے کتے ہی سارے جمع ہوتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آگی پہلے وہاں لوگ ہر قسم کے رہ رہے ہیں کتے بھی آپس میں کیل رہے ہیں لیکن کسی مولوی کو دیکھا بھی اس لیے آپ قدردانوں کے پاس یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں گے تو وہ آپ کو اپنی آنکھوں کا سلمہ بنائے گی قدردان لوگ جو اللہ رسول کو جانتے ہیں اور دین کو جانتے ہیں علماء کو طلبہ کو جانتے ہیں آپ جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ چشم باروشن دلِ ماشادی آنکھیں ہمارے ٹھنڈی ہوگی دل ہمارا خوش ہو گیا کہ بھلی کرے آیا آپ کی بڑی مہربان ہے کہ چونکہ آپ رسول کے علم کے وارث ہے اور مہمان ہیں لانڈلے ہیں آپ آگئے لیکن جس شہر میں آپ جائیں گے تو وہاں شور شغب بھی سخت شروع جائے گا سخت شور شغب جیسے کہ میں نے ارسکی پر کتے جمع ہوتے ہیں کسی فقیر کو یا کسی مولوی کو دیکھ کر گئے آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کیا ہوگی ہے فیمیلیا کو لیکن آپ کو پہلے سے پتھر اپنے پاس کچھ رکھنے ہوں گی کہ اگر کوئی کتر ہوں گے تو کس کس کرے اس کی اللہ پہلا کریں تو جس میدان میں انسان جائے میں بھی مہتاج ہوں آپ بھی مہتاج ہیں کل عمر مرہون بھی وقت ہی ہر عمر کا ایک وقت وہ قرر ہے اس وقت میں آپ کریں گے آپ سے میری گزارش ہی ہے کہ آپ علمی طور پر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مستحید رکھیں اور علمی طور پر آپ چوبیس گھنڈے تیار رہے نبی بھی اس کا مہتاج ہے میں بھی آپ کو میدان جانے سے پہلے آپ لوگ کہتے کہ فقر فی الخروجی قبل الوروجی کہیں کسی گھاٹی میں داخل ہوتے ہو کسی غار میں داخل ہوتے ہو داخل ہونے سے پہلے یہ سوچو کہ داخل تو ہوتا ہوں اس غار میں لیکن اس سے نکروں گا اس غار سے غار میں جاتا تو ہوں لیکن اس سے نکروں گا کس طریقہ پر اس لئے میدان پر میں جانا ہوگا اس کی تیاری آپ کریں نبی بھی علمی طور پر مہتاج ہے کہ رب بشرح لے صدری اللہ میرا سینہ کھنو بالمزامین علمیتی مزامین علمیتی اور بالوحی وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو کھنو یہ جو آپ کا علم ہے یہ جو علم یہ عثمانی غلوم ہے یہ غلوم ماشٹروں کی اور انگریزوں کی اسکولوں کی کالیجوں کا علم نہیں ہے یہ علم عثمانی علم ہے اس کا مہتاج نبی بھی ہے اور غیر نبی بھی ہے پوری امت اس کا مہتاج ہے نبی بھی کہہ رہا ہے کہ رب بشرح لے صدری اللہ میرا سینہ کھنو بالوحی وحی کے ذریعے سے اور اللہ نے تورا تاک کو آتا فرمائی سینہ کھن جاتا ہے علم سے افمن شاہ رحم اللہ صدرہ علیہ السلام اس لئے مولوی ہوگا تو غریب دبلہ پتلا لیکن جتنا مولوی کا سینہ کشادہ ہوتا ہے عام بغیرت آدمی کا یہ نہیں ہوتا عام اللہ بغیرت دین دشمن کا یہ نہیں ہوتا سینہ آپ کو کھن جائے گا افمن شرح اللہ صدرہ علیہ السلام فہو علیہ نور من ربی سینہ جب علم سے کھولے گا آپ کو ایک نور ملے گا آپ اس کی روشنی میں آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ پھوپی ہے یہ خالہ ہے یہ ماں ہے یہ حرام ہے یہ بیوی ہے یہ جائز یہ ماں ہے یہ مجھ پہ حرام یہ بہن ہے یہ حرام یہ پھوپی ہے یہ اللہ پروفہ کری ہے کہ مجھ پہ حرام یہ بیوی ہے یہ جائز ہے یہ روشنی جب ہوگی تو روشنی کے ذریعے سے آپ تمیز کر سکھیں گے یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام یہ مقروح ہے یہ وقل تحریم یہ مقرل تنزی ہے روشنی جب روشنی آپ کے پاس ہوگی اور قرآن سے بڑھ کر کہ روشنی کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں آپ رنکے تو کالے ہوں لیکن آپ کو اگر قرآن کے آپ حافظ ہے اور قرآن کے مفسر ہے تو آپ کا سینہ جیتنا روشن روشن خیال آپ ہے آپ نے سنے ہی سنے کہتے کہ روشن خیال بنے اللہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کے اجھل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اجھل اجھل ویسے قدرِ آفیت کسید آنا کہ وہ مصیبتِ گرفتہ آئے ہیں آفیت کی پہچان اس شخص کو ہوگی کہ یہ مصیبت میں پہلے ہیں مصیبت سے حسان دوچار ہوتا کہ پھر اس کو پتا ہوتا کہ آفیت کیا ہے ہمیں اپنے غلماء کی قدر دین کی قدر قرآن و سنت کی قدر آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ جہلوں کی ماحول میں جائیں گے شکل ان کی انسانوں کی ہوگی لیکن ان کے ہاں اللہ آپ کو بھلا کریں کہ کوئی جانوروں میں ان میں کسی قسم تو کوئی فرق نہیں ہوگا مولوی جتنا بھی گیا گزرا ہونا جتنا بھی تباہ ہوگا مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے ناظرہ پڑھتا ہے حفظ کرتا ہے کچھ کتابیں پڑھتا ہے جتنا بھی یہ بدبخت مولوی جتنا بھی خراب ہو جائیں جتنا بھی خراب ہو جائیں جتنا بھی خراب ہو جائیں یہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا یہ اپنی بہن کے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا یہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرے گا میں ایک قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی فون کرتے مولانا تقریف صاحب کو بھی کرتے مفتی حضرات کو خدا کی قسم لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ ماں کے ساتھ بتائی آپ تو مجھے کوئی فیس تھوڑی دے رہے لیکن چونکہ آپ میرے عزیز ہیں اس لیے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں ایک سال میں کبھی میں نے ایک دفعہ ایک سال میں گنا یہ تقریباً بارہ تیرہ فون مجھے اس قسم کیا گیا کوئی پھوپی کوئی خالہ ہے کوئی ستینی ماں کوئی سلی ماں کوئی اپنی بہن کے ساتھ یہ میرے ساتھ شکر علی مولی عبدالباقی بھی آیا ہے ایک بندے نے میں شند کا ادھر سے سفر کر کے مجھے فون کیا کہ میں نے اپنا مو کالا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ مولی صاحب اس کا حل بتاؤ میں اچانک چیخ مار کر کے رونے لگا یہ گاڑی میں تھے مولی عبدالباقی یہ بھی حیران ہو گئے کہ کیا ہوگی میں نے کہا یہ فون اس کتے کے بچے کا لیلو یہ فون لیلو اسے بات کر یہ حال ہے اس مقام پہ آپ پہنچیں اس وجہ سے عرض کر رب کے پہلی چیز بنیاد کی طور پر نبی بھی اس کا موتاج ہے کہ رب اس رحلی صدری بلوحی اللہ وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو پھوڑ دیں آپ کی پاس یہ جو قرآن ہے آپ کی پاس بخاری مسلم ترمزی نسائی ابو دعوت ان میں سے کوئی کسی اسکول کی کتاب نہیں یونیورسٹی کے کتاب نہیں یہ سب آسمانی ہے یہ جب آپ کے پاس ہے تو سین آپ کا انشاءاللہ پھولے گا سب کو سوا یہ اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے آپ سے میری گزارش ہوگی کہ جو سمجدار جو ساتھی ہے آپ اپنے کام سے رکھیں آپ اس طرح صرف میں نبو میں منطق میں بلاغت میں حدیث میں حدیث میں تفسیر حدیث میں تفسیر ان چیزوں میں یہ ہے کہ آپ کا شعلہ بنے ایک اور بھی گستاخی کروں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو لڑکے دورے پڑتے ہیں یا مکفرے پڑتے ہیں یا دورے تفسیر میں میں ان کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ چوویس گھنڈے میں نماز تو پڑتے ہو لیکن دو رکھات نفر بھی پڑھوں کہ پروردگار فارغ ہونے کے بعد ہمیں کوئی میدان دینا ہے مولوی کا بھی قابل بھی ہوتا ہے لیکن رب کی طرف سے نمنظوری ہوتی ہے اور رب کا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے اس کو اللہ مدرسے سے بھی کھڑ دیتا ہے طلبہ سے بھی کھڑ دیتا ہے کتابوں سے بھی کھڑ دیتا ہے مطالعہ سے بھی کھڑ جاتا ہے وہ مولوی جتنا بھی ماتم کرے کم ہے عوام سے جو کھڑ جاتا ہے قرآن سے کھڑ جاتا ہے در سے قرآن سے کھڑ جاتا ہے وہ مولوی بس چوری لے لے وہ بھی اس طرح کا یا حسین ہے وہ بھی یہی کرے اور کیا کرے اللہ کی اسی بڑی ناراضی میں کوئی بھی نہیں ہے آپ اس کا احتمام کرنے نہیں کرنے کسرت سے درو جب فارغ ہو تو دروت کسرت سے پڑھیں استغفال اللہ اللہ علیہ ورحمہ الخجوم استغفال پڑھیں دروت پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں دو رقع سلات العجد پڑھیں آخر ایک ہفتے میں اللہ نہیں مانے گا دو مینہ نہیں مانے گا ایک ملینہ میں نہیں مانے گا سال میں کبھی تو مانے گا کب تک آخر وہ نہیں مانے گا اور اگر کوئی دوسرا درواز ہے تو ہمارے پاس ہی نہیں ہم کدھر جائیں سوائے اللہ کے ہمارے خالق میں ہوئی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْمُورِ اِيَّاكَ نَعُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ نَخُسُكَ بِالْعِبَادَتِ وَنَسْتَعِنُكَ فِي الْمُورِ جتنے بھی مسائل سب میں تیرے مدد چاہیے ظاہر ہے کہ آپ کی تدریس کا مسئلہ ہے آپ کی کھانے کا مسئلہ ہے آپ کی پینے کا مسئلہ ہے آپ کی شادی کا مسئلہ ہے آپ اللہ کا کام کرو خدا تمہارا کام ضرور کرے گا جبن آدم تفرق لعبادتی عملہ صدر کا عملہ صدر کا غنن وعصود فقر تو میرا کام کر لے میں تیرا کام ضرور کروں گا بہت اتنی ہوتی ہے یہ جو ہمارے ہوتے لوسی لوسی تو آپ چند تھے ہیں یہ جو لوسی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں کوئی وزیر ہے کوئی سربرا ہے لوسی ابن لوسی ابناء اللوسیین آپ سمجھ رہے ہیں یہ لوسی کی جو اولاد ہیں یہ جو لوسی ہیں اور یہ جائنٹ اور ابناء الجاہلین ان کا کوئی چمچہ بنتا ہے ان کا کام کرتا ہے تو اس کا کام یہ ضرور کرتے ہیں وزیر لوگ کہتے ہیں کہ بابا یہ پانا اسانجے پانا کے بطف کے ہیں رات دی اسانجے کموں میں لکے یہ توجہ تو قبول نہیں تھے اس کیلئے تو کچھ توجہ کر رہی ہے ہمارے تو جب ان لوسیوں کا کام آپ کرتے ہیں لوسیوں کو بھی شرم آتی ہیں لوسیوں کو بھی شرم آتی ہیں وہ آپ کا کام کرتے ہیں اس سے بڑا غیرت من قائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جب اس کا کام کرو گے وہ کام تمہارا خود پر دے اس لئے ساتھوں سے پہلی بات ہے کہ علمی طور پر مضبوط ہو علمی طور پر طلبہ مضبوط ہو نبی بھی اس کا محتاجہ کہ نبی بھی کہتا ہے کہ اللہ میرا سینہ علم سے کھل دیں علم آکہ آپ کے پاس روشن ہوگی کوئی آپ کو اللہ کو برا کریئے کہ یہودی بھی آپ کو انشاءاللہ شکر نہیں کر سکے گا نصارہ کے چال اور مکاریوں سے آپ محفوظ رہیں گے فیرار کے باطن ہے جتنے بھی ہے ہندو ہے یہود ہے جتنے بھی ہے رہیزی ہے کوئی بھی ہے انشاءاللہ کوئی آپ کو شکر نہیں کر سکے گا اس لئے کہ فَوَعَلاَ نُورِ مِّنْ RaBee آپ کے پاس وہ نور ہے یہ نور آپ کے پاس ہوگا کوئی ماں کا لالہ کوئی شکار نہیں کر سکے گا لیکن اگر یہ ہے کہ آپ خود ظلمت میں اور اندھیروں میں اپنے مدرسے سے کچھ حاصل نہیں کیا تو کریں اس وجہ سے پہلے علمی طور پر اب یہ دیکھیں نا کہ میدان میں جب آپ جائیں گے یہ تیشدہ ہے کہ اپنے میدان میں جانا ہے تیشدہ ہے کہ اپنے میدان میں جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں بھیج رہا ہے بھیجنے سے پہلے اس کے اسا کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے یہ کتے کا بچہ فیرون جو ہے نا یہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا یا یہ ہے کہ سرکشی دکھائے گا اے اللہ ہم کیا کریں گے جادو کا زمانہ تھا اس میں اللہ سے اللہ ایک قسم کی جادو کری ہے کہ وہ مقرر ہیں اس لیے فرمائے کہ اس کو پہلے چھوٹا ساپ بنائے ہیں چند دن وہ چھوٹا ساپ چھوٹا ساپ اور اللہ کو بھرا کری ہے کہ جانو وہ چھوٹا ساپ دور لگا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام انسان ہے نبی ہو کر کے پھر کی وہ ساپ سے یہ کہلہ کو اور ڈر رہا ہے ورمیوہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتا دی ہے یا موسیٰ اقبر آگے ہو جاؤ فکر نہیں کرو وَلَا تَخَفْرُ آپ سمجھ رہے ہیں لوٹے میں جب پانی نہ ہونا پانی نہیں ہے پانی جب موجود ہے تو کہوں گا کہ لاتشربی الماعفر پوزے پانی موجود ہے تو پھر لاتشربی الماعفر پوزے یا آپ دیکھ رہے ہیں کسی فلم کو دیکھ رہے ہیں کسی اجنبی خاتون کو دیکھ رہے ہیں میں کہوں گا کہ لاتنظر نہ دیکھو لیکن اگر تو پہلے سے نابیر ہے تو میں لاتنظر کا کیا مطلب ایک آدمی دیکھ رہا ہے بینہ ہے اس کو کو کے لاتنظر نہ دیکھو لیکن اگر نابیر ہے اس کو کوئی اور تم کو نہ دیکھو تو پہلے سے نابیر ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر رہا تھا تب تو کہا لاتخف نہ دیکھو آپ سمجھے انسانوں پر کے بحیث یہ تھے انسان آپ ڈر رہے تھے یہ آپ کا اپنا حسا ہے آپ کی اپنی حسا ہے آپ کا اپنا اڈرڈا ہے اس کو ہم نے یہ کے ساتھ بنایا تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایسی کپڑا اس طرح پریکٹس کراتے 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 پھول ہی تیاری نبی کو کرائیا تیاری کرائے اس کے بعد فیدہ ہی ہے سوان موردی بہت بڑا اجدیاں بن گیا پھر بڑا بنایا پھر بڑا بنایا خون کو اس طرح اس کو پریکٹس کرائیا اور ہاتھ یہاں پر ڈال کر کے نکالو تو جمع کر رہے چاند کی طرح آپ سمجھیں یہ سارے پریکٹس کرائیں پورا پریکٹس کرائیں سام اتنا بڑے گا بڑا سام بنے گا بھگنا نہیں آپ نے سمجھے اور چیلنج کر کے ان کو کہہ دینا کہ یہاں ہاتھ رکھو گے ایسے اس طرح دیکھو گے تو پھر چاند کی طرح اور اس کو دیکھو گے اس کو صرف چیلنج کرنے اس کے نلخج بھی نبی کو خوب تیاری کرانے کے بعد میدان میں اتارے اب فرمائے جاؤ جتنے میں جادو گرہ جائے اور آپ نے دیکھا کہ وہ میدان جیت گیا موجزت کا مقابل جادو کہاں کریں لَاَلَّنَا نَتَّبِرْ سَحَرَتَ اِمْكَانُمُرْ غَالِبِينَ ہم یہ کی جادو گروں کو بھلائیں گے ہم غالب آ جائیں گے کہاں لَاَلَّنَا لَعَجَرًا گرہ کرتے کہ ہمیں فیس ملے گی کوئی فیس دوگے اَنَا لَاَجَرًا ہم کُنْا نَغَالِبِينَ قَالَا نَامْ وَاِنَا تُمِزَا لَمِنَا الْمُقَرَّبِينَ جب تُو موسیٰ سے جیت لیا ہوگے تو میرے خاص چمچے بنو دی مقربی کا منہ چمچہ کہ بچے تم مقابلت کرو جب تم جیتے ہوگے یہ سارے کے سارے جیترے بھی چمچے ہیں ہمارے مقابلے مولوی کو مقابلے کے لئے آپ تیاری کریں لیکن جیسے انہوں نے دیکھا سارے چمچوں کے ازائم جادوروں کے ازائم خاک میں مل گئے مجبور ہوگے موجزت کو سجدے میں گئے اِنَّا آمَنَا بِرَبِّ حَارُونَ عَوَ مُوسَى حَارُونَ عَوَ مُوسَى کے رب پر اور باقی آمی ہے کہتے کہ آپ کو دسکولی دوں گا کہتے فَفْزِ وَانْتَقَاس جو کچھ تُو کر رہے کر سکتا ہے انما تفضیح حاضر حیات الدنیا دنیا کی یہ آپ کے اختیار میں آپ کچھ نہیں کریں گے مجھے بولو آپ نبی کی طرح تیاری کریں گے نہیں کریں گے تیاری کریں گے نہیں اور مولوی جب بولے گئے انشاءاللہ تو سو فیصے جھوڑ بولتا مولوی جب یہ کہیں گے انشاءاللہ یہ کام کروں گا تو سو فیصے جھوڑ بولتا جاہل جب کہیں گے انشاءاللہ تو سو فیصے کام کرے گا بولو یہ مولوی والا انشاءاللہ یا جاہلو والا مولوی جب بولے گئے انشاءاللہ اس کو پتہ ہے کہ کلمہ ان ویسے بھی شک کے لئے آتا ہے سمجھے بہتا ہے ماضی کو مستقبل ان کے معنی میں پھر کر لیتا ہے پھر پتہ نہیں کب کل پرسو ترسو وہ جھوڑ بولتا ہے سمجھے ان شکف تو وجت مونی جازمہ وَإِذَا جَزَمْتُ فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِنِ یہ انہا آتا ہی شکلی انشاءاللہ جب کہتا ہے تو تبرکان کہہ دے تو سمجھے بھی مولوی یہ جوڑ بولتا ہے اس وجہ سے اللہ ورسے تیاری کرو خوب تیاری کرو خوب تیاری کرو اب اسی اب شروع ہوگی جمعیت علماء اسلام زندہ بار جمعیت علماء اسلام یہ تمہارا وقت نہیں ہے اس وقت علمی طور پر پوری تیاری اپنی طور پر اور علمی طور پر جب آپ بضبوط ہوں گے تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا آپ سے میں ایک جملہ آپ سے قسم اٹھا گئے آپ اللہ کا قام کرو اللہ تمہارا قام کرے ادری زیگان تھی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بغیرت ہے دنیا کا جو آپ کو کہتا ہے کہ مولوی بن کر کے کیا کاؤ گی مولوی جس طرح کھاتا کسی کا بواب بھی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کتے کو خدا کھلاتا ہے خنزیر کو کھلاتا ہے لوٹیروں کو دھاڑے کو کھلاتا ہے دھاڑےوں کو اور قاتلوں کو بھی کھلاتا ہے ٹرمپ کو بھی کھلاتا ہے اور جو بائیڈن کو بھی کھلاتا ہے اوباما کو بھی کھلاتا ہے اور ہمارے ہم جو بڑے بڑے مگر مچ بیٹھیں گے سارے خدا کی دشمن جن کو کلولہ بھی نہیں آتا کوئی ملک کا وزیر داخل ہے کوئی وزیر خالد کلولہ جس کو نہ آجائے آپ کی ملک کے سربراہ کے موں سے خاتم النبی جی ستر سال کی عمر میں اگر انسان کی جوان سے خاتم النبی جی نکلے تو یہ جانور کا بچہ یہ کب مسلمان بنے گا ستر سال کی عمر میں جب خاتم النبی ہیں مفتی حبیلہ حیدر عباد والے نے مدد سے کا نام رکھا مرچیت کا خاتم النبی جی مجھے جیل گئے لے گئے بیان کے لیے میں نے کہا تو بڑا بدوقت انسان ہے تو نے ایسا نام رکھا جو ہمارے سربراہوں کی موں سے نکلتا بھی اس قسم کا نام رکھا ہے جو ہمارے سربراہوں کی موں سے نکلتا بھی نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں کونسا بچہ ہے مدد سے میرے ہم دو ہزار لڑکے پڑھ رہے ہیں میں آنکھیں بند کر کی قسم اٹھا سکتا ہوں کوئی ایسا بغیرت نہیں ہے جس کے موں سے خاتم النبی نے لکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا کوئی بغیرت بھی نہیں ہے لکھا جس کو قول اللہ یاد نہ ہو آپ کے ملک کا جو وزیر جو قانوندان ہے جو ملک کا قانوندان اس نے اپنی بیٹی یہودی کو دی اور نکاح خود پڑھایا انہ تینہ بھی غلط پڑھا ملک کا قانوندان جو اس کو انہ تینہ نہ جائے وزیر داخلہ خارج اس کو قول اللہ نہ جائے ملک کے سربراہ اس کے موں سے خاتم النبی جیسے نہ نکلیں تو سوائے ماتن کے میرے پاس کیا ہے ہم تو ماتن کریں اور کیا کریں پھر ہم اپنے شومی ایک قسمت کو روئے کہ اس قسم کے شوم ہم پر مستقلت ہو گئے مشکل ہے یہ اس طرح اور نبی انگریز کے طرف سے جو برطانی سے جو نبی آتے ہیں وہ نبی پر قرآن نہیں پڑھ سکتا نبی کا جو خلیفہ ہے ابو بکر کی جگہ پر جو خلیفہ ہے وہ بھی قرآن ہے خدا کی قسمت یہ اس نبی کا کئی مقام ہے یہ ساری غلو کے پڑھتے ہیں ہمارلی کنسا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں مَا کَانَ مَحَمَّدٌ مَبَاحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَفَاتَمَا النَّبِيرِ وَكَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہمارلی کنسا مشکل ہے میرے پاس ایک وزیر کوئیٹا سے بیٹھا ہوا تھا مجھے پتا نہیں تھا کوئی ڈبا کی طرح تھا جہاز میں میں بھی آ رہا تھا میں سیقل صفحہ میں پڑھ رہا تھا درمیان میں اللہ کے سل بنی اسرائیل کے جب میں پہنچا ہے اس ٹیسٹے میں پڑھنا تھا ان کے موں پہ یہ ماکس ماکس لڑھا تو جہاز میں ہم لوگوں کو بھی لگاتے ہمیں ماکس کی ضرورت نہیں بس زیادت تن کرتے تو ماکس لگاتے اور اگر میں ایک ماکس ماکس اگر نہیں ہوتا تو مولی صاحب کی پہولی خود ماکس ہے بخدا آپ کو یہ واقع بتانا جہاز کے حدر میں پڑھ رہا تھا میں اپنے ایسے ایسے وہ میرے قریب بیٹھ آتا سیٹ میں وہ ونڈو سیٹ کہتے ہیں کھڑکی والا اچھانا چیخ مارا مجھے پکڑ پکڑ کر کے رو رہا ہے دھڑے مار کر کے جہاز والے لوگ بھی حیران ہو گئے خدا خیر کریں اس نے اپنا تعلق کیے وہ کیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہہ لگے ہم تو کدھے کے بچے ہیں بے غیرت ہیں ہم نے تو قرآن نہیں سنا کیا قرآن کیا آج سن رہا ہوں کیا اور تم قرآن کی پاس رہتے ہوئی بھی بروقت ہو اور نبی کا حال یہ ہے کہ یہ بچے ہیں اس کی سپورٹ کرنے والوں پر کرو اور لعنہ تو اس نبی کو اس نبی کے خلیفے پر بھی لعنہ ہاں بھی ہے کہ اس قسم کی اس امت کو کون سمجھے یہ جب مانے پر آتے تو گدھوں کو سجدہ کرتے ہیں مانے پر آتے تو درختوں کو سجدہ کرتے ہیں مانے پر آتے تو گوڑوں کو بھی آپ دیکھیں نہیں گوڑا اتنا ہماری بروچ بھی باز گوڑے پان پان میں بروچ ہو بروچ گوڑا پان پان کر کے بیچتے آئے اور گوڑا کچھ دن خاص قسم کا مہینہ آتا ہے گوڑا پستہ کھاتا گوڑا پکہ گوڑا کیا گردہ ہے گوڑا پستہ کھاتا ہے اس کو گوڑے کو خوب کھلا کر کر کھلا کر 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 دی اور اس کو لوڑے کو گوڑے کو دیکھتے ہیں کہ کہ 啊 وان گوڑا excellent یہ فلانجی گوڑا میں ہے نام تونی صرف سمجھئے انسی فلانجی گوڑا گوڑا گوڑاہ ہے اس نے کوئی گوڑی دیکھ دیا اووو ایس رجم نے اشروب کر دیا اور وہ مرد اور عورتیں جو ہیں اس کو پوچھ رہے گی سائن جو بھوڑوا اب جب وہ مست ہو گیا اور دنڈا اس کا تو ہم سب عورتیں مجھے یا حسین ہے یا حسین یہ کیا ہے اس امت کو کون سمجھ جب یہ حسین کا بھوڑا ہے جو اس کے پاؤں بھی اللہ کا بنا کرے کیمتی ہے حسین کا بھوڑا ہے تو اس کا سر بھی کیمتی ہے حسین کا بھوڑا ہے تو اس کی ٹویٹ ٹویٹ بھی کیمتی ہے حسین کا بھوڑا ہے تو پھر کیا نہیں بھولو اس کی گوبر بھی کیمتی ہے حسین کا بھوڑا ہے تو پھر اس کا پیشاپ بھی کیمتی ہے حسین کا بھوڑا ہے تو پھر وہ بھی کیمتی ہے اب کو سمجھ نہیں ہے اب بتاؤ کی بے وکیل بھی ہے گریجویٹ بھی ہے تعلیم یا افتر لانت ہو اس تعلیم میں خود بھی ڈاکٹر ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کالیج اور یونیورسٹی کی تعلیم آپ کے مقابلے نہیں خدا پر شکر رہا ہے کالیج اور یونیورسٹی کی وہ تعلیم وہ تعلیم ہی نہیں وہ صرف اس تعلیم پیٹھ کے لئے سوچتے کیا کرنا ہوگا میرے ساتھ واحدہ کرو خوب کو یعنی کرو آپ کے پاس وہ فوال نور من ربی آپ کے پاس وہ نور ہے اللہ نور السماوات والا اللہ نور ہے قرآن نور ہے سوڑا محمد بھی نور ہے سمجھے اور پھر یخرجو من ظلمات علم نور صحابہ تاریخیوں کے اندر پڑے ہوئے قرآن جب وہ پڑھیں گے سینے میں تو وہ بھی تاریخیوں سے نکر کرتے نور محمد کے پاس جائیں ایمان بھی نور قرآن بھی نور ولیکن جانا وہ نورا ہم لوگ نوری بنو گئے نور سے نوری مخلوق کے ساتھ نور دے کر کے نور آنی محمد کے پاس بھی جائے امت کو نور بنا لے یہ وہ روشن خیال ہے روشن خیال تو عام ہے روشن خیال تو عام ہے اور آپ کو کوئی اس طرح ساخنی بتا گیا جو معلوم ہے میں بات چھپاتا ہے چھپاتا ہے جبکہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے خدا کو قرآن کو اور اہلِ قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے تو ہم بھی اللہ کی قسم کو کچھ نہیں سمجھتے اس لئے کی قیمتیں آسمان سے بنتی ہے قیمت آپ کیا آپ اپنی قیمت کا آسمان سے پتا کرو گدے کی قیمت آپ کیاں ہے نہیں ہے نا گدے کی کوئی قیمت نہیں ہے امریکہ میں سب سے زیادہ قیمتی گدہ چیکٹے حالان سے پتا کرو گدے کی کوئی چینا ہوا خدا ہے اچھائے ہسے تنیاں یہ کوئی ہوسکت ہے یہ کوئی خدا ہے یہ frequently کوئی سمجھ گ تو یہ میں کچھیک phrase میں میں کہوں گٹے چاہتا ہے انگریزوں نے ایکよگ ہے اس نے م carefully قرآن کو کوئی دائیں موٹر سیکس دیں طرح ڈسکری بارض جی تصور ہے جیت سے دیں کیonds یہ میلوی دیکھی موٹر سیکل بیشنے والے ہیں اللہ کا برا کر رہے دوسرے کمپنی والے ہیں یہی کیا بڑی چیز ہیں امریکہ کے انتخابی نشان پاس کے بڑے بڑے صدروں کا گدہ ہوگا تو زہرے کے گدے سے محبت رکھنے والے بھی گدے اور کتے سے محبت رکھنے والے بھی کتے ہم محمدی ہیں محمد سے محبت محبت لکھو اداکار واسطہ آپ کو دے دونے طلبہ اپنے کام سے کام رکھو بیترین حافظ بیترین کاری بیترین عالم بن جاؤ اللہ کا حامی ہو اس کے بعد میدان میں جانا ہوگا سیاست میں بھی آپ کو آنا ہوگا ترلیل میں بھی آپ کو آنا ہوگا اللہ کا ورکرہ کے باترہ کا مقاورہ کرنا ہوگا مناظرہ بھی کرنا ہوگا قرآنہ بھی ہوگا پروردنگاہ اسے دارے کے طرف سے نوازے یا اللہ انطلبہ اللہ تعالیٰ یہ رسول پاکس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانے حضرت کے روحانے ورادے مولانا احمد صاحب کی خدمات جلیلہ کو اپنے باردہ میں قبول فرمائے اساتذرک میند مجہدہ ریاضت کو اپنے باردہ میں قبول فرمائے اللہ اس مبارک مجلس کے وجہ سے میرے اس مولوی منظور نالائک کے مغفر آپ کے فیصلے بھی فرمائے اس امت کی حفاظت فرمائے ملک کی حفاظت فرمائے اندرونے بیرونے ہر قسم کی شروع اور آفا سے اس ملک کی حفاظت فرمائے اہل مدارس قل میں ربانجیم کی حفاظت فرمائے خانقاؤں کی حفاظت فرمائے حرمین شریفیں کی حفاظت فرمائے پلسطین چیچنے کشویر برمہ اور جہاں جہاں ملسمن ویبس ویقس ویسہارہ ان کی مدد فرمائے مرغومی کی محبورتی کامیر فرمائے جنت فردوس میں حرام مقام نسیح فرمائے سبحان ربی کر ربی رزیت مجیسی بول السلام ورمسیل مرغومی کی حفاظتی کامیر سبحان ربی را جائے سبحان روی ربی روی ربی روی ربی رحمد لیه موسیقی